جو شخص تصویر بناتا ہے یا جو مصور ہے جو تصویر بنانے والا ہے اسے قیامت کے دن بہت سخت عذاب دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اس تصویر میں جان فوکو اور وہ فوک نہیں پائے گا وہ اسے زندہ نہیں کر پائے گا اور وہی چیز کے ذریعے اسے سزا دی جائے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر شرک کی بنیاد رہی ہے جو تصویریں ہیں جو زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مورتی بنائی جاتی تھی سٹیچو بنایا جاتا تھا یہ شرک کی شروعات میں ذریعہ بنایا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر عظمت دالی جاتی ایک شخصیت کی تو یہ چیز اس کے نقصانوں میں سے رہے ہیں اب یہاں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دعوتی پروگرام میں آئی پلس ٹی وی بھی کیا ہے ٹی وی ہے جس میں ریکارڈنگ کی جاتی ہیں تو اس کے تعلق سے کیا بات ملتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر علماء دو طرف گئے ہیں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جیسے شیخ ابن سیمین رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ جو ویڈیو ہے وہ کیا ہے یہ ایک طرح کی میرر کی امیج ہے مطلب ایک حقیقی امیج ہوتی ہے ایک حقیقی جو ایک انسان جو موجود ہے اس کی وہی تصویر ہوتی ہے اور وہ ایک ڈیوائز کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بند کرتے ہیں وہ چیز چلی آتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ جو تصویر کا حکم اس پر نہیں آئے گا جیسے مثال دیتا ہوں مان لو کہ کوئی اپنی فوٹو دکھا کر کہے یہ دیکھو میرے جیسا ہی دکھ رہا ہے میرے جیسا ہی دکھ رہا ہے تو کوئی بھی کہے گا تو کیا معاملہ ہے جیسے لوگ اگر ہاتھ سے بناتے کہتے ہیں برابر اس کے جیسا دکھ رہا ہے کیونکہ وہ ایک نئی تخلیق ہے وہ ایک نئی چیز بنائی گئی ہے وہ جب بنا رہے ہیں وہ ہاتھ سے جو بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک نئی چیز بنا رہے ہیں کہتے ہیں یہ اریجنل جیسا دکھ رہا ہے لیکن یہاں فوٹوگرافی کے اندر ایک میرر کی امیج ہوتی جیسے آئینہ ہے وہ آئینہ سے ہڑ جاتے ہیں تو آئینے سے تصویر ختم ہو جاتی ہے یہاں پر اس چیز کو باقی رکھنے کی ٹیکنالوجی آئی ہے تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تصویر والی حدیث اس پر نہیں آتی لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہے جیسے بے ہی آئی فیلانے کے لیے ہے یا فضول جیسے کچھ لوگ اپنی بیویوں کی فوٹو بھی لیتے ہیں غلط ہے یہ کل ہو سکتا ہے کہ وہ شہر اس بیوی کا شہر اس عورت کا شہر نہ رہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے سبب بن جاتا ہے اور فضول قسم کی فوٹوگراف سیلفی فوٹو لیتے رہنا یہ کیا ہے یہ فضول چیزیں ہیں یہ لائب اور لاہو لائب میں آتا ہے اور کئی بار جیسے لوگ اس کے اندر سپوز کرنا اور یہ سب چیزوں کے اندر کتنے ساری نقصانات ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھئی یاد دیہانی کے لیے یاد داش کے لیے یہ سب ضرورت نہیں ہے یہ جنت جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے سب جانتے ہیں